موسیقی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے میں ہوں فیصل عباسی میرے ساتھ موجود ہیں عارف نظامی صاحب بہت شکریہ نظامی صاحب آپ کا آج کے پروگرام میں ہم ذکر کریں گے جو اس وقت کی سب سے گرم خبر ہے کراچی کو آرٹیکل 149 کے تحت جو اس کے انتظامی معاملات ہیں وہ وفاق کے سپورٹ کر کے علیدہ سے اکائی تصور کیا جائے یہ تانے بانے یہ کنابیں کہاں سے ہلتی ہیں یہ اس سے پہلے یہ کب ذکر ہوتا رہا کہ کراچی کو علیدہ اکائی بنا دیا جائے اس سے پہلے کراچی کو علیدہ صوبہ بنانے کی بات بھی ہوئی یہ بھی پروگرام کا حصہ ہے کچھ ہم بات کریں گے جو چیف الیکشن کمیشنر ہیں وہ بھی اب ڈٹ گئے ہیں بہت سے معاملات پہ لیکن نظامی صاحب سب سے پہلے پارلیمانی سال کا جو آج مشترکہ سیشن تھا پہلا اس سے صدر مملکت آرے فلوی صاحب نے خطاب کیا آپ کی نظر میں یہ خطاب کیسا رہا اور دوسری جانب آپوزیشن کا شور شرابہ بھی کیسا رہا شور شرابہ تو متوقع تھا جی اور پہلے ہی دیکھیں شاید رہانہ باسی صاحب نے کہا کہ ایک تو مجھے بہت لیٹ ملا پروڈکشن آرڈر انہوں نے خط لکھا جو سپیکر کو کھلا خط اس میں انہوں نے ان کو آئینہ دکھایا جی سپیکر کے طور پر آپ پر فرض ہے کہ یہ نہیں کہ آپ شاید پیکنڈ جوس کریں کہ فلان کو تو پروڈکشن آرڈر کر دی جائیں فلان کے نہ کیے جائیں لیکن ایک بات ہے کہ جو سب سے بڑی لیجسلیشن ہوئی تھی فاتح کو زم کرنے کی وہ انہی کی جانب سے یہی علی وزیر صاحب کی جانب سے وہ پیش کر رہا ہے اور آج مجھتے حصیران جمہوریت ہیں ان کی تصویریں لیوی تھی اور خوب انگامہ غریب مجھے تو بھی تاثر مل رہا تھا مگر چو میں موجود نہیں تھا کہ تقریباً ایک دوسرے کے گریبان دست و گریبان ہونے والے تھے ہاں وہ ایک ایک کلپ ایسا ہے جس میں لگ رہا تھا کہ وہ ہاتھا پائی ہونے والی ہے گتھم گتھا ہونے والے ہیں اپوزیشن نے تو یہ کرنا تھا سبسینس دیکھا جائے صدر مملکت کے خطاب کا کشمیر سے سٹارٹ ہوتے ہیں اور پھر باقی سارے معاملات ٹوٹا با ریکارڈ جو رسمی کاروائی تھی آگریزی کا جس کو بروکن ریکارڈ کرتے ہیں ممنون حسین کی بھی ایسی ہوتی تھی اب وہ مزیراعظم کی تعریف و توصیف کر رہے ہیں ریاست مدینہ کی بات کر رہے ہیں درد فرما رہے ہیں تو ہمارے لیے تو کوئی نئی بات تھی ایک لیکچر تھا ہمیں کہا ہے نا انہوں نے کہ میڈیا آزاد ہے اور میڈیا مزید ذمہ داری کا مظاہرہ کرے نظامی صاحب یہ پارلیمانی سال کا پہلا اجلاس تھا صدر مملکت کا پہلا خطاب تھا اس پارلیمانی سال میں دوسری جانب کل عدالتی سال کی پہلی سپیچ تھی چیف جسٹس او پاکستان جسٹس آسف صحیح جی 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 بلکل بلکل انہوں نے ایک جملہ کہا کہ جو مخالف آوازیں اٹھتی ہیں ان آوازوں کو دبانے سے متعلق بھی بات ہو رہی ہے جی جی صدر مملکت کہتے ہیں کہ میڈیا آزاد ہے یہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا درہا سمجھا دیکھیں نا یہ جو زیادہ جب حکومت کو آتی ہے نا تو کوئی بدل جاتا ہے سیکوینس سارا حکومت کا جی جی میڈیا کی ذمہ داریاں پہلے آ جاتی ہیں آزادی بعد میں آ جاتی ہیں ٹھیک ہے جی 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 جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ہمیں کہتے ہیں یار حکومت کے حاضر دب گئے ہو ہم تمہاں باتے نہیں کرتے ہم تو وہاں آزادی پہلے آ جاتی ہے جی اب ہمیں ذمہ داریاں دکھائی جا رہی ہیں ہم حکومت میں آگے ہم ذمہ دار بنے ہیں اور پوزیشن میں جا کے ہم آزاد ہوں اور لیکن کل جی عدالتی سال کا بھی سال تھا جی جی وہ کل مختلف بات کی لیکن انہوں نے بھی آہ یہی کہا تھا ایک تو نظام صاحب انہوں نے بات کی کہ یہ آہ آوازیں جو دبائی جا رہی ہیں دوسرا یہ ان کے اگزیکٹ کوٹ میں بتانا جاتا ہوں جی آہ انہوں نے کہا تھا کہ آہ پولٹیکل انجنرنگ کی بات کی تھی سیاسی مقاسد کے لیے استعمال کی جا رہا ہے ہم ہم اداروں کے مقالبے کی بات کی تھی نہیں ان کے بارے میں سے پیسیفک بات کی تھی نظام صاحب ان کی سپیسیفک بات یہ تھی کہ جو مخالف آوازیں اٹھتی ہیں ان آوازوں کو دبانے سے مطالق بھی اب بات ہو رہی ہے بلعتمادی کی بات نہیں نہیں یہ تھی نہیں انہوں نے بالکل سپیسیفک بات کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ میڈیا پر قدغن تشویش ناک اور معاشرتی تناؤ جمہوری کے لئے خطرہ ہے میڈیا پر قدغن 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 کا مطلب کیا ہوتا ہے قدغن کا مطلب نظام سب تھپ پابندی پابندی تو صدر صاحب کو ہرائی رہا نظر آ رہا ہے بات یہ کہ آپ کو معروب ہے کہ یہ تقریر جو ہوتی ہے پریزیڈنٹ کی یہ لکھی پرائم منسٹر آس میں جاتی ہے اور پڑھتے وہ ہیں ویسے عاصف زرداری کی تقریریں تو مختلف ہوتے تھے نظام سب عاصف زرداری تو خود صدر تھے اس وقت پرائم منسٹر کی تقریر جو ہے یہ بھی تو خود صدر ہیں پرائم منسٹر کو کہتے تھے کہ یہ ڈالو اس میں آپ ڈال کے مجھے بیجو تو میں کرتا ہوں اس وقت پرائم منسٹر کی تقریر رسمی لگتی تھی خانہ پوری لگتی تھی اب وہ لیکن یہ بھی آپ نے بڑی اچھی بات کی یہ جو جہوریت کی وہاں ہے وہ تو برطانی ہے جے وہ بورس جانشن ایک سمبری لے گئے ان کے پاس کے پارلیمنٹ پروڑ کر دے جے جے انہوں نے پانچ افتے قریب پروڑ کر دی تاکہ نو ایکزٹ بریکشٹ کے پیس سے ہی نکل جائے جے جے اس میں بڑا انگامہ ہو گیا وہ بھی بات عدالتوں میں گئی جب وہ ہائی کورٹ میں گئی ان کے تو انہوں ادلیہ نے کہا کہ جناب یہ سیاسی معاملہ ہے ہم اس وقت رائے نہیں دیں لیکن سکوٹلینڈ کے کورٹ نے ہائی کورٹ نے تین نکلی بنچ نے یونینمس فیصلہ دے دیا کہ یہ جو ملیفائیڈ ہے اور انہوں نے ملکہ جمہوریت کا جو ایک ٹیڈیشن ہے ایک سکاک ہے اس کو اپنے مقاصد کے لئے یہ نہیں وہاں جو برٹش کی کانسلوٹوشنل ٹیڈیشن ریٹر آئیں اس کو کیا جی طرح یہ اب تو توتے کی طرح پڑی جا رہے ہیں کہ بھئی بڑا ملیہ آزاد ہے کہاں آزاد ہے مجھے بتائیں نظامی صاحب بہت سے معاملات ہیں نہیں نہیں یہ جو تیف جسس ہے انہوں نے جو بات کی تیف جسس ہے یہ اس پہ غور کرنے والی بات ہے نظامی صاحب از خود نوٹس کی بھی تو بات انہوں نے کی ہے از خود نوٹس کی بھی تو بات انہوں نے کی ہے نہیں نہیں انہوں نے ایک اور بات کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ اعتصاب کے عمل کے لئے سچیز رنگ کا دائرہ خطرناک ہے جیسے فوری طور پر ختم ہونا چاہیے یعنی ایک تو اعتصاب کا عمل جس پہ ساری قوم چیخ رہی ہے آج وہ قائرہ صاحب نے ایک پریس کامفرنس میں معافی مانگی کے یار یہ ہم نے نام پرپوز کیا تھا لیپچر میں شاید صاحب بازی صاحب نے کہا ساری قائرہ کہہ رہا ہوں اب یہ نظرنگ والی بات کہی ہے انہوں نے اس سے کیا مراد ہے نظامی صاحب یہ تو وہی بات ہے نہیں مجھے طرح سمجھا دیں یہ تو وہی بات ہے جو کہ اپوزیشن کہتی ہے زبان زدہ خاص و عام ہیں کہ آج جسہرہ نعرہ لگتے رہے کیا نعرہ لگتے رہے سیلیکٹڈ پرائی منیسٹر گو نیازی گو یہ نعرہ لگتے رہے نا بلکل ایسی ہے تو یہ سیلیکٹڈ پرائی منیسٹر سے مراد یہ لی جاتی ہے کہ ایک بقاعدہ ایک پولیٹیکل انجنرنگ کے لیے ان کو لائے گیا پولیٹیکل انجنرنگ کے تحت اور انہوں نے یہ لفظ جو انجنرنگ کا لفظ کیا نا یہ کوئی بوٹروں کی انجنرنگ کی تو بات نہیں کر رہے یہ سمجھا دیں سیاسی انجنرنگ پولیٹیکل انجنرنگ جس پہ چیف جسٹس بھی کہہ رہے ہیں یہ تاثر خطرناک ہے یہ پولیٹیکل انجنرنگ ہوتی کیا ہے کیسے ہوتی ہے کہتے ہیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نیب کو بھی پولیٹیکل انجنرنگ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے سب یہ دیکھنے والوں کو سمجھا رہے ہیں اس میں کوئی شک ہے آپ کو شک تو نہیں ہے ایک منتر آپ دیکھیں ساری آپ پروڈیشنوں جو اقدر جو قدر جی ٹوکنیزم کے لیے ایک عاد کنیام میانے کو ادھر پکڑا ہوا ہے جو جی اگر گلیاں ہو جائیں سونیاں اگر آپ دونوں طرح سے چوروں کو پکڑے تو پھر کچھ بھی نہ رہ جائے جی تو اس میں جو ہے یہ پولیٹیکل انجنرنگ یہ ہے کہ اپوزیشن کو دبانے کے لیے ان کو اتصاب کا عمل جو ہے وہ انتقام کے مطلب اور اداروں کا استعمال کیا جائے پولیٹیکل انجنرنگ یہ ہے کہ آپ کو لائلٹیز بدلنے کے لیے آپ کو یہ فائل سامنے رکھ دی جائے آپ آئینہ دکھایا جائے تھانے جانا یا حکم ران جماعت میں جانا وزیر بننا یہ ہے بلکل ٹھیک ہے لیکن اب بات یہ ہے جو اصل بات ہے کہ چیز جسے صاحب نے ایک بڑی بات کی ہے پیار ماضی میں پہلے ایک لٹسزم ہوتا تھا کہ سو اموٹر نوٹس یعنی کیا کہتے ہیں اردو میں اس کو از خود نوٹس اب یہ ہو رہا ہے کہ آپ اس خود نوٹس لیتے ہی نہیں ہیں لیکن ہم وہاں نوٹس لیں گے جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ موقع کی نزاکت کے مطابق ہم لیں گے جی متقاضی ہو حالا کیوں کوئی متقاضی ہو لیکن یہ نہیں کریں گے کوئی میں کہے تو نہیں کہ کوئی ویسٹر اب اگر چیف جسے صاحب لیں دو معاملات جو ہیں ان کی نشان دیکھ کر اتنا بڑا لفظ یوز کیا پولیٹیکل انجنرنگ اور خطرناک بھی احتساب کے نام پر کاری لیکن مطلب یہ ہے کہ انتقام احتساب کا ذکر کیا اور نا جی جی بالکل کیا ٹھیک ہے نا جی کہ یہ اکاؤنٹیبیلٹی پروسس میڈیا کی آزادی خطرناک ہے جس اندازت سے صلب کیا جا ہے اب کیا اس عدلیہ کو ان باتوں کا سوم اور نوٹس نہیں لینا چاہیے نیب کو چیئر بین کو بلا کر پوچھیں بالکل ٹھیک ہے انفرمیشن منشن سے پوچھیں کیا آزادی ہے یہاں ہمیں سٹیک والڈروں میں سی پی انی کے پر موٹس سے پوچھیں یہ پی بی اے سے پوچھیں اے پی انی سے پوچھیں پی اے بیو جائے پوچھیں آپ پاکستان میں گیارہ ستمبر کی یہ تقریر ہے قائد عظم کی کہ جی کوئی اپنے مسجدوں میں جانا چاہے گیارہ آگست تونیس سو سنٹر اوٹھ جانا چاہے یہ تو بہت آسان ہے یہ کرنا کتنا مشکل ہے آپ کو بتائیے کیا حالات بلکل ٹھیک ہے نظام سبب آپ بلکل ٹھیک بات کر رہے ہیں خیر میڈیا کی ازادی سے مطالق وہ فردوس عاشق آوان صاحبہ نے ایک جو لیٹسٹ معاملہ چل رہا ہے اس کو لے کے فرمایا کہ میڈیا نے اس معاملے کو کراچی میں آرٹیکل ایک سو ننجاز کے نفاث سے مطالق توڑ مرود کے پیش کیا ہے سیاق و سباق سے ہٹ کے فاضل وفاقی وزیر جناب فروغ نسیم صاحب کا جو بیان ہے اس کو پیش کیا ہے پہلے طرح ہم دیکھ لیتے ہیں جی جی ون ون فارٹی نائن فار کے بارے میں یہ پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں جو فروغ نسیم صاحب ہیں انہوں نے کیا کہا اور اس کے بعد جو دیگر سٹیک ہولڈرز ہیں وہ اس معاملے پہ کیا کہہ رہے ہیں پھر آ کے بات کرتے ہیں اگر یہ ون فارٹی نائن جو ہے یہ فیڈل کورنمنٹ پہلے دن اس کا استعمال کر لیتی تو پھر اس پر یہ فلیک آتا ہے کہ دیکھیں آپ نے تو دراصل جو پروینشل اٹانومی ہے اس پہ آپ آگئے ہیں تو یہ فیڈل کورنمنٹ کو یہ لیکن اب تو وقت ہے اب تو آپ کا میر بھی سر الیکٹڈ میر کہہ رہا ہے اور یہ رائٹ ٹائم ہے آج جمہوریت سے آتھارٹریلیلزم اور آوریت کی طرف تکھیلا جا رہا ہے ہم نے کڑاچی کو لوگ کو ابیوز کر کے غیر آئینی طریقے سے قضا کرنا ہے اس حکومت کو گھر جانا چاہیے پڑھوں گے نصیر صاحب نے اگر کوئی بیان دیا ان کا اپنا بیان ہے ان کا لیکل اپنی نہیں اب ان کا بیان ہے جو بھی آپشن فیڈل گورنمنٹ لے گی آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے میری سپورٹ کراچی کے ایشیوز پر ان کے ساتھ رہی سندھ کے اندر ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ وہاں کو فورٹ بلاک بنایا جا رہا ہے وہاں کی پارٹی کو توڑنے کی کوششن کی جارہی ہے نہیں کامیاب ہوں گے آرٹیکل ون فورٹی نائن یہاں امپوز کرنے کی بات کی اس کو بالکل اپوز کرتے ہیں ہم ہر حد تک جائیں گے فروغ نسیم صاحب کی بات بھی آپ نے سنی بلاول صاحب اور دیگر جو متعلقہ لوگ ہیں وہ بھی اس پہ انہوں نے بیاد کی لیکن نظامی صاحب میرے خل فردوس عاشق آوان صاحب کو یہ کلپ ہم ووٹس ایپ بھی کر دیں گے انہیں کہیں گے کہ یہ آپ پھر سے دیکھ لیں کتنا توڑ مروڑ کے پیش کیا ہے ہم نے ہمارے چینل نے دیگر میڈیا ہاؤسز نے خیر یہ تو وطیرہ ہے لیکن نظامی صاحب کراچی کو علیدہ ایکائی بنانا اس سے پہلے کراچی کو صوبہ بنائے جانے کی باتیں بھی ہوتی رہیں یہ سلسلہ شروع کہاں سے ہوتا ہے یہ ایجنڈا فروغ نسیم صاحب کی جو فارمولیشن ہے یہاں پہ کام ٹیک آور کرنا چاہیے یہ کرنا چاہیے ون فورٹی نائن فور ہے کیا اس کے تحت یہ ایک ڈائر ایمرجنسی میں صوبہ ٹک اب پہلے آپ یہ کراچیس کریٹ کرتے ہیں کراچی یا گاندہ پوری قوم کے موہ پر بننا چاہتے ہیں وہاں جہوریت کے موہ پر بننا چاہتے ہیں ون فورٹی نائن فور لگا کے یہی ہے نا مطلب ہے کہ پہلے علی زہدی صاحب جو ہے لگتا تھا کہ ایک دم کراچی میں گاندہ اتنا اچھواللہ شروع ہو گیا کہ اب یہ کہا گیا کہ یہ میں نہیں کہتا کہ اگر آپ کہیں کہ سندھ کی اکومت بڑی پویتر ہے ٹھیک ہے نا سندھ کی اکومت کی جو ٹرانسپورنسی کے ایشیوز ہیں نائلی کے ایسے نائلہ کی ایسی کوئی ایمرجنسی نہیں ہے کہ آپ یہ پرڈر آز واکس کھول دیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کراچی کو ایک الگ اقائی بنانا یہ اس کا حصہ ایک اور یہ کوئی ایسی بات نہیں جو انہوں نہیں میرے لی ہے نظام صاحب جناب رسیم صاحب جو ہیں پرانے ایمکیو ایم کے لیڈر ہیں آپ کو معلوم ہے نا یہ ہے ہی ایمکیو ایمکیو ایم کے وکیل بھی رہے ہیں پھر یہ مشرف کے وکیل بن گئے اور مشرف کے وکیل ہونے کی وجہ سے ان کو انام دے کے سیریٹر بنا دیا تو مطلب ہے کہ یہ صرف بلی تہلے سے باہر آئی ہے یہ جو بات ہے یہ ان کی تہت الشہور میں پہلے سے ہے کہ یہاں کراچی کو آگلا آگست ہو اچھا لیٹس سپوز بہت دیکھیں لیکن اب آئندہ اس کا ایریکشن دیکھیں کیا ہوئے بلاول صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ گھر جانا پڑے گا اگر یہ غیر آئی نہیں پھر کب سے کرنے ہی کوش کی پھر میں منگوئی کا ذکر کی ہے کٹ پتلی کا ذکر کی ہے جمہوریت کا سفر جو ہے وہ زوال کی طرف جا رہا ہے ایک طرف تو یہ حال ہے بلاول صاحب کا دوسری طرف وہ بلانا فضل روان کے دھرنے سے تو کرنے کے طرح آگئے ہیں مورل سپورٹ اگلے محاستے ڈریکٹ مورل سپورٹ پہ آگئے ہیں شیخ کا قدم یوں بھی ہے اور یوں بھی ہے وہ پنجابی میں ایک محاورہ بھی ہے نا کہ یہ بچانا بھی چاہتے ہیں حکومت کو جی جی اور گرانا بھی چاہتے ہیں بیل آؤٹ کرنا چاہتے ہیں بہت دیکھیں نا اگر آپ نے نواز شریف کے درنے میں ساتھ نہیں دیا تو بسکتہ آپ نے نواز شریف کی حکومت کا ساتھ دیا تھا جی ایسا ہی ہے نواز شریف کے سیوئر تھے تو اس کا مطلب ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ اس حکومت کو جانا ہوگا تو آپ مولانا فضل روان کے درنے کا ساتھ نہ دیکھیں اگرچہ میں اس کے حاق میں نہیں ہوں بھائی عملی طور پر وہی کردار ادا کر رہے ہیں آپ اس کا مطلب ہے کہ بیل آؤٹ کر رہے ہیں پیٹی گورنٹ کو جس نے آپ کو یہ کنتشکت نہیں دیتی نظامی صاحب لیکن اس میں پیپلز پارٹی کے ایک اور بھی موقف سامنے آ رہا ہے کہ مولانا مذہب کے نام پر بھی سیاست کر رہے ہیں اور پیپلز پارٹی مذہب کے نام پر سیاست نہیں کرتی ہے کیا بنیادی طور پر یہی وجہ ہے یا دوسرا جو معاملہ اس وقت سندھ کے اندر چل رہا ہے جو اسیر ہے پیپلز پارٹی کی قیادت سندھ کے اندر کسی تبدیلی کے تحت اس قیادت کو کوئی ریلیف مل سکتا ہے یہ دونوں معاملات ہیں ملے جلے ایک طرف تو ریلیف کا معاملہ بھی ہے جیسے میں نے کہا حضر خطشیق کا قدم یوں بھی لیا اور یوں بھی دیکھیں نا وہ اگر آپ اس کو سینٹ کے چیئرمن کے الیکٹرزے لے کے آپ تک دیکھیں جی جی تو وہ بلکہ پیپلز کو تو ایک حکومت ہے سندھ کی جس کو بچانا ہے اور ان کی سب کچھ ہے اگر سندھ سے فارق ہو جائے تو فارق ہو جاتے ہیں پی ایم ایلن تو فارق ہو چکی ہوئی ہے اس لیے لیکن شہباز شریف تب کہتے ہیں کہ یار یہ وہ بھی درنے کو تیار رہی ہیں چلے وہ ایک الگ بیس ہے جی جی اچھا خیر بلاول صاحب کی ایک پوزیشن تو کلیر ہوگی کہ وہ مولانا کے ساتھ بھی ہیں اور حکومت کے ساتھ بھی ہیں لیکن نون لیگ کی کوئی پوزیشن کلیر نہیں ہو رہی ہے نظامی صاحب ابھی تک ان کے دو قدم سامنے ہی نہیں آئے ہیں کہ کس طرف رکھیں گے میں نے آپ کو بتا دیا ان کے قدم جو کس طرف ہے جی جی وہ قدے پہ بندوق چلائیں گے ان کی رکھ کے وہ کہتے ہیں یہ نائیڈے ٹو پہ انٹرون جی جی ہمارے ڈاکٹر دانش صاحب کے پروگرام میں تھے مسئلہ یہ ہے کہ کراچی پورے صد میں کتنا زی ریوینیو دیتا ہے جی اور کراچی پر خرچ کتنا ہوتا ہے جی اور ایک روٹ سات لاکھ کے حساب سے بھی اس پر خرچ نہیں کیا گیا جی تو اٹھارویں دلی کے بعد کیا آئینی ترقیب ہوگی اس کے ذریعے وزیر یہ معاملہ ہٹ ہو سا اسی لئے انہوں نے یہ کہا کہ جی وزیراعظم کہتے ہیں کہ یہ کر دے اچھا اب یہ مجھے بتائیں یہ وہی باتیں ہیں جو ایم کیو ایم کہتی یہ تھی جنرل یہ میں نے کوئی اپنے پاس سے نہیں بتائیں یہ فروغ نصیم صاحب کی باتیں ہیں اب وہ سیاک و سباک سیاٹ کے اور یہ اور وہ اور فلانا جبکہ ریاکشن ایسا ہوا ہے کہ پیر اور پگارا نے کہا کہ ان کو کیا تکلیف ہوئی ہے یہ کیا سندھ کو اب پیر پگارا جو اس وقت اپوزیشن میں ہیں وہ بھی اور وہ ان کے الائز بھی ہیں فیڈریشن میں جی ڈی اے نے اس کی مخالفت کر دی جی ڈی اے میں نا وہ پی ایس پی نے کر دی مخالفت اور ایم کیو ایم پی ایس پی نے بھی مخالفت کر دی لیکن جو بلی تھیلے سے باہر آئی ہے ایم کیو ایم اس کی حمایت کر دی اچھا ایم کیو ایم تو نظام صاحب یہ بھی مجھے بتا دیں ایم کیو ایم تو ان حالات کا فائدہ اٹھا رہی ہے اور وہ اپنے نظریاتی جو ان کے سلسلے ان کو بھی جارے رکھے دوسرا انہوں نے ایک اور بات کہی ہے انہوں نے کہا کہ وارٹر بورڈ جو ہے ایم ڈی اے لیاری ڈیولپنٹ کے ڈی اے سولو سولیڈ ویسٹ منیجمنٹ کی ایک آئی حکومت سے نے پاس رکھی ہوئے ہیں یہ صرف کرپچن کے لیے کیا جا رہا ہے انہوں نے کیا لیا تھا نظام صاحب ان کی جب جوابت تھی ایم کیو ایم کیو ایم یہ کہاں تھی مجھے بتایا یہ وارٹر بورڈ کے ملازم گلیوں میں ڈیوٹیاں دیا کرتے تھے تنظیموں کے امور دیکھا کرتے تھے تنخواہ سرکار سے لیتے تھے ایم کیو ایم کی جب یہاں پہ حکومت تھی اس وقت یہ سب کراچی میں ہوتا تھا نظام صاحب ایک اور سوال یہ سعید غنی نے بھی اس کی مقالبت کیا جی جی وزیر اطلاعات میں جی جی وہ ان کا بھی ایک ریاکشن آیا ہے وزیر اعلیٰ سن نے دلچسپ بات کیا ہے جی جی وہ کہتے ہیں کہ سٹریڈیجی کمیٹیک بنائے گئے یہ کراچی جی جی ان کو پتہ ہی نہیں کہ کیا ہے اس کا ایجنڈا کیا ہے کیا وہ ان سے کوئی مشورہ نہیں کیا گئے یہ نہیں آپ اندازہ کریں کہ جب یہ فیصلہ ہوا تھا ہے کراچی کی روشنیاں باہل کرنی ہیں اور بائی دیوئے کراچی جو ہے پولیس کی ایک سیسس سے اور باقی معاملات کو رہے ہیں تو لاہور سے زیادہ سیف شہر ہے آج جی موبائل سنیچنگ ہوتی تھی بتا مافیا سب کچھ بختدر کو ہوتے ہیں پرائم منسٹر نواز شریف صند کی حکومت سب ایک پیچ پتے ہیں دوہزار تیرہ میں ستمبر میں اسی بھی نہیں جی جی بالکل کراچی آپریشن جب لانچ ہوا کراچی آپریشن لانچ ہوا اور اس سے صاف ہوا بجائے اس طرف کی ایک سیسس کرنے کی میں آپ ہاتھ ملانے کو تیار لیں نظام صاحب اس وقت کراچی آپریشن کے بعد جو اس آپریشن کے خلاف سب سے زیادہ آوازیں اٹھائی تھی وہ ایم کیو ام نے اٹھائی تھی سوال میرا آپ سے یہ ہے کراچی کے مسائل حل کرنے کے لیے وزیراعظم نے جو کمیٹی تشکیل دی ہے اس میں سندھ حکومت جو کراچی جس کا دارہ حکومت اس کی نمائندگی ہی نہیں ہے تو یہ مسائل کیسے حل ہوں گے دوسرا نظام صاحب ساری کچڑی میں لیکن وسیم اختر صاحب اس کے حق میں باہت دیگئے وسیم اختر صاحب تو اس وقت وہ فیڈریشن میں ان کے ساتھ بھی تو ہیں پی ٹی آئی کا پولٹیکل سٹیک اس میں کہاں نظر آتا ہے کہ یہ ایسا تو نہیں ہے کہ فروغ نسیم اینڈ کمپنی وسیم اختر اینڈ کمپنی یہ اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے زور لگا لیا پورا کہ کسی طریقے سے پیپلز پارٹی کو وہاں سے ڈسلوج کریں وہ جمہوری طریقوں سے تو ہو نہیں سکتا اب غیر جمہوری طریقوں سے ہو رہا لیکن انٹیری رپسند میں جو ان کا زور اب دیکھیں مستطم ضریفی ہے کہ وہ جیسے کہ آج انہوں نے کہا ہے ان کے بازران وہاں کہ ہم تو دورہ لگاتے تھے پاکستان کپے کا جب بینظیر کی احساسیشن ہوئی ہے ایک پاکستان کی بات کرتے ہیں جی جی اور آپ ہمارے پر یہ الزام لگا رہے ہیں جی خیر نظامین صاحب ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد اس پر بھی بات کریں گے کچھ اور معاملات کریں گے ہمارے ساتھ فائی بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں نظامی صاحب ایک اور خبر گردش کر رہی ہے حکومت نے چیف الیکشن کمیشنر جسٹس ریٹائٹ سردار رضا صاحب کے خلاف بھی اب ریفرنس لانے کا فیصلہ کیا ہے اور جو اس کے لیے موقف ہے حکومت کا کہ انہوں نے دو نمائندگان صوبوں کے جو میمبرز تھے ان کا حلف نہیں لیا جبکہ چیف الیکشن کمیشنر کا یہ موقف ہے کہ جو قانونی تقاضیں ہیں ان کے تقرر کے لیے وہ نہیں پورے کیے گئے ہیں اب یہ ریفرنس اس طرح اداروں کے سربراہان کے خلاف آ جانا اس سے پہلے بھی صدر پاکستان کے جو ریفرنس ہیں وہ فازل جج ہیں سپریم کورٹ کے ان کے خلاف بھی چل رہے ہیں وہ بھی معاملات ہیں جی کہ آغار جی جی فائز عصہ صاحب وہ کہہ دیا نا کہ قانون کا مضابق فیصلہ کروں گا کوئی رہو ریایت نہیں کریں گے بایدے ہوئے وہ سپریم جوڈیشن کانسل میں نہیں سپریم کورٹ میں آ چکا ہے جی جی بالکل ایسے ہیں لیکن یہ چیف الیکشن کمیشنر کو کانونی تقاضیں کیا کنسلٹیشن نہیں کی ہوگی لیکن آئے کانسلٹیشن ہونے چاہیے یہ کانسلٹیشن جو ہے نا یہ بھی بڑی ایک عجیب قسم کی ایک لفظ ہے جس کو مسلٹرپرٹ کیا جاتا تھا مثل نے ایک ایک کسی دعوت میں پرائم منسل ملے ایک چیف جسٹس اپاکستان یا فون کر دیا کبھی وہ میں فلان شخص کو جاج لے رہی ہوں یا لے رہا ہوں جی جی اس کو کہتے دے کانسلٹیشن ہوگی پھر اسی لیے نینٹی نینٹی میرے خلد سے یہ ارلی نینٹی میڈ نینٹیز کی بات ہے جس سے جاتا نہیں کہا ججز کیس میں ایک فیصلہ دیا اپنا یہ محترمہ بینظیر کی دور میں تھا کی کنسلٹیشن ملنگ فل ہونے چاہیے یہ نہیں با مقصد اس کے بعد ایسے تھا کہ باقاعدہ فائل کلتی تھی آپ کو باقاعدہ بات ہوتی تھی اور پھر وہ اپوزیشن بھی تھی حکومت بھی تھی اس میں یہ ججز کیلئے کنسلٹیشن ہو چاہیے ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا یہ تو یہ ہو گیا نہیں میں میں ایلیکشن کمیشن کی بات کروں ایلیکشن کمیشن کا یہ ہے کہ اس میں اپوزیشن اور حکومت کے درمیان کنسلٹیشن ہونے چاہیے چلیں میننگ فل بھی نہیں کنسلٹیشن ہونے چاہیے یہاں تو آپ کو معلوم ہے جیسے میں نکال ارس کیا تھا کہ جہاں ایک دوسرے سے ہاتھ ملانے کو تیار میں ہونے اپنی توہین سمجھتے ہیں اب پرابلم یہ ہے جو بنیادی طور پر ایک پرابلم پیدا ہوگا ہے ٹھیک یہ وہی پرابلم ہے جو لیٹ ایٹیز اور نائٹیز میں پیبلز پارٹیو نون لیک کا تھا نون لیک کا تھا کہ آپس میں ملکل ہی بریک ڈاؤن تھا پھر اس کے بعد سی او ڈی بنی ایٹی ایٹھ ایمینڈمنٹ کے تحت یہ ہوا کہ یار ہم ایک دوسرے نہیں لڑیں گے اور اپوزیشن اور حکومت کے درمیان کچھ ایسے چیزیں کر دی گئیں جس سے ایک سی بی ایم یعنی کونفیڈنس بیلڈنگ میجر بھی اور کنسلٹیشن لازمی ہو جائے جس میں ایک یہ ادا چیرمین ایپ کا بھی تھا اب ٹی وی الیکشن کمیشن کا بھی یہی ہے الیکشن کمیشن کے ممبرز کا بھی یہی ہے لیکن اگر آپ تیار ہی نہیں ہیں بات کرنے کو کٹی کر کے بیٹھے ہوئی ہیں یہ کرپٹ لوگ ہیں بھئی کرپٹ ہیں یا کیا ہیں سوال ہے کہ دیار ڈی ویٹو اپوزیشن کے لوگ ہیں وہ بیٹھے ہوئے شہباز شریف ملیٹر اوزی اپوزیشن ہے آپ کو ان سے کنسلٹیشن کرنی چاہیے بلکل ٹھیک ہے اگر جج جو ہے اس نے یہ ٹھیک مقاف لیا آپ ریفرنس لے جائیں گے اس کے خلاف اس کا مطلب ہے کہ یہ سسٹم جو ہے نا اس کا ہستہ ہستہ آپ خود ہی تباہ کر رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے نظامی صاحب الیکشن پاکستان کے الیکشن کمیشن کو لے کہ اس پہ بہت زیادہ الزام بھی لگے کہ یہ خود مختار ادارہ بھی نہیں ہے حکومتوں کو زیر تسلط رہا ہے ایسی باتیں ہوتی رہی ہیں اب یہ جو ایک مہازرائی ہے اور جس پہ جو چیف الیکشن کمیشنر کا سٹینڈ ہے اس سے لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن خود مختار ہے اس پہ حکومت کا کسی قسم کا کوئی پریشر نہیں ہے دیکھیں نا وہ ایک طرف تو اتنا الیکشن کمیشن تو ارشاد احمد خان ٹائپ کے جی جی ڈوگر بھی شاید رہا ہے ڈوگر جسٹس ڈوگر بھی یہ لوگ تو بالکل ہی تابع مومل تھے نا اس زبانے میں مشروف انڈ کمپنی کے اس کے بعد یہ یہ بینظیر اور نواشری کے درمیان جو تیہ ہوا تھا سی او ڈی جی ڈوزار چھے میں اس میں تھا ایک انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن انڈیپینڈنٹ الیکشن کا مطلب ہے کہ چلیں اس کی طرف جاتے ہوئے آپ نے اتفاق کے رائے سے ایک اور جو فیر فری اور پرچر الیکشن کا ایک بنیادی جوز ہے خالی نہیں ہو خالی انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن سے فیر الیکشن نہیں ہو سکتے کچھ اور بھی لواز بات ہے اس کے جو پورے نہیں ہوئے نظامی صاحب آپ کو یاد ہے کہ جب عمران خان صاحب نے دھرنا دیا تھا نواز شریف صاحب کی حکومت کے خلاف چار ہلکے کھولنے کے لئے تو اس وقت ان کا بھی ایک مطالبہ تھا کہ الیکشن ری فارمز ہونی چاہیے اور الیکشن کمیشن انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے خیر اب یہ دیکھتے ہیں موجودہ ان کی محاضرہی کس طرف چلتی ہے ایک اور نظامی صاحب ڈیولپنٹ ہوئی اس وقت جو خطے کے حالات ہیں پاکستان کے حالات ہیں کشمیر پہ ہر کوئی بات کر رہا ہے اگر کوئی نہیں کر رہا تو وہ وزیر دفاع صاحب ہے ان کا بیان کوئی سامنے نہیں آرہا سینٹ کی قائمہ کمیٹی ہے اس میں وزیر دفاع کی ادم شرکت اور اس پر عرقین جو ہیں وہ خاصے بھرم ہوئے ہیں آخر ریزن کیا ہے پرویز خٹک صاحب اتنے کیوں گم ہوئے ہیں اس کی بات کر رہے ہیں ہاں پتہ نہیں غائب ہی ہیں وزیر دفاع کو ناراض ناراض سے لگتے ہیں لیکن ان حالات میں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ میرا قصور کیا ہے مجھے کیوں نکالا وزیر اللہ مجھے رہنے دیتے ہیں وہاں اپنے چھیل لی ان سے وزیر دفاع تو بچارہ کچھ بھی نہیں ہوتا آپ کو پتا ہے نظامی صاحب یہ پیٹی آئے کے اندر کے معاملات کس جگر جا رہے ہیں کل بھی ہم نے ایک بات کی تھی اور پھر یہ فیڈریشن میں بھی اگر اس طرح کے شکویں ہیں پنجاب میں بھی ہیں کے پی میں بھی ہوں گے ظاہر ہے اختلاف ہے پھر اس کے بعد کچھ لوگ جو بھی پوزیشنز پہ بیٹھے ہیں ان کی جانب سے کوئی الٹی میٹمز بھی ہیں دھونس بھی ہے تو یہ کیا حکومتی کارکردگی کو یہ سارے عوامل مل کے متاثر نہیں کرتے گورننس کو متاثر نہیں کرتے یہ پنجاب میں تو بڑی اچھی گورننس ہے آپ کو پرائیم منسٹر نے خود کہا ہے مزدار صاحب کو کہ بڑی اچھی گورننس ہے آپ کو لگتی ہے خراب اب زمینی حقائق سے فیڈرل لیول پہ سب اچھا ہے زمینی حقائق سے آپ بھی نابل نہیں ہیں میں بھی نہیں ہوں اور ہمارے دیکھنے والے بھی نہیں ہیں لیکن یہ اگین کیا زمینی حقائق ہے اچھا زمینی حقائق ایکانومی آپ کے سامنے ہے غربت آپ کی اضافہ ہو گیا بیرزگاری میں آپ کی اضافہ ہو گیا انڈسٹری آپ کی رک گئی ہے اور علاج کی وہ سہولتیں جن کے وعدے تھے مکانے ہوئے چار دروں میں ایک آئے ایم ایف کا وفت آ رہا ہے جی جی ایس او ایس اب جی سکھا جا رہا ہے پتہ نہیں ایس او ایس ہے یا نہیں ہے ہم اور وہ جو خاص طور پر جو آپ کے جو آدھاب پورے نہیں کر سکے ہم حالانکہ قوارٹرلی ریویو بھی نہیں آیا ہم قوارٹرلی ریویو آئے گا ڈسیمبر میں جی جی وہ ایڈوانس ہی آنے وہ پہلے ہی آکے شروع ہو گئے بریزنگ ڈاؤنر ریک ہم تو یہ تو آپ نے گورننس کی بات کی ہم ہم پنجاب میں بھی مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو وہ کبھی شہباز گلت صاحب سے ملاب گل گل صاحب سے پوچھے گل تو پھول کو کہتے ہیں نظرین صاحب گل وہ پھول ہی ہے ہمارے لئے کہ بھئی یہ کون لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی سے فارغ ہو جائے اگر وہ انہوں نے وزیر اعلیٰ کے خلاف وزیر اعلیٰ کی شکل جس کو نہیں پسند وہ پی ٹی آئی چھوڑ دے یہ یہ ان کے الفاظ تھے کلیرلی الٹی میٹم تھا بھئی لیکن گل صاحب تو ابھی خیر امریکہ سے ہیں ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ پی ٹی آئی میں لوگ بائیس تیس سال سے بھی ہیں جو ریل پولیٹیکل ورکر ہیں جن کی پولیٹیکل سٹرگل بھی ہے نظام صاحب گورننس کی بات ہوئی بلدیاتی جو ٹینئور ہے وہ ختم ہو چکے ہیں یہ بتائیے کہ آپ مجھے کوئی ریسرچ دکھا رہے تھے ابھی کوئی خبر میں نے دیکھی ہے اپنے کاغذوں میں یہ کوئی بزدار صاحب کے برادر ہے خورت کے بارے میں بھی کوئی یہ بڑی بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے نظام صاحب ان کے بائی ہیں سردار جعفر خان بزدار اور ان کے سگنیچر سے وزیر اعلیٰ کا جو لیٹر پیڈ ہے اس پہ ایک کوئی سفارش لکھی گئی ہے کوئی تحریر ایسی ہے کہ وہ کسی کو ریلیف ہے اب وہ گاڑی کا چالان ہے یہ ٹال ہے وٹیور لیکن وہ گل صاحب نے اس کی تردید کر دیا کہ یہ جالی ہے جی جی وہ لیمنٹ کروا کے وہ سب کو دکھا رہا ہے اور یہ گل صاحب نے اس کی تردید کر دیا لیکن سوال یہ ہے نظام صاحب آپ بھی وزیر رہے ہیں یہ لیٹر پیڈ بڑا سرکاری لیٹر پیڈ ہوتا ہے میں تو یہ رہے تو اس میں ترہا ہوں یہ ہم دکھا بھی رہے ہیں اپنی پیٹی ویس پر مجھے وزیر کا کر رہا ہے نظام صاحب وزیر تو وزیر ہوتا ہے وہ کیر ٹیکر میں ہوئی یا وہ کیر ٹیکل گورمنٹ میں یہ لیٹر ہم دکھا بھی رہے ہیں نظام صاحب کہ یہ کس طرح سردار جعفر خان صاحب کا نام اور لیکن سوال یہ ہے کہ ان کے بھائی کا نام کیوں استعمال ہوا یہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں اس بارے میں کہ یہ بزدار صاحب کو یہ بڑی احتیاط کرنے چاہیے کہ ان پر اقربہ پروری کا الزام نہ لگے اس سے پہلے آپ کو بتا جمیل گجر والا واقعہ جو ہے جی جی وہ سب کو معلوم ہیں اب جمیل گجر جو ہے باہر چلا کہ پتہ نہیں آپ کہاں ہیں جی جمیل گجر جو ڈی پی او پاک پتن والا جو واقعہ تھا ان کو لگوانے والے وہ تھے جی جی وہ قریب القریب ہیں آپ کو معلوم ہی ان کا اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ بزدار صاحب یاروں کے یار ہیں دوستوں کو نوازتے ہیں نہیں بزدار صاحب ایک میں تو ان کو بڑا انٹیگریٹی والا اور بڑا شریف اللفظ آدمی پایا لیکن کو بچنا چاہیے اس قسم کی چیزوں سے اقربہ پروری کے الزامات سے بچنا چاہیے یہ آپ کو معلوم ہے نا کہ یہ جو لیٹر پیٹ والا معاملہ جب یسوع اگلانیزہ پرائیمنسٹر تھے جے جے تو سب کا لیٹر پیٹ تھا ہمم سب اہل خانہ ہے ان کے بچوں کا بیگم کا ہمشیرہ تک اچھا اور اس پر لیٹر پیٹ تھے اچھا اور وہ ایک بڑا خوفناک دور تھا ہمم مدیل اعظم یسوع اگلانی کا اچھا تو یہ حکومت تو پوتر اور صاف ستری اور ریاست مدینہ کی یہ روایات ختم کرنی تھی اکربہ پروری کو ختم کرنا تھا اس حکومت نے یہ نظام عزب یہ بہت بڑا سوال ہے لیکن وزرعالہ صاحب کو آپ نے کہا بھی کہ احتیاط کرنی چاہیے ایک اور معاملہ بلدیاتی انتخابات پرائیمنسٹر پاکستان سے جو بزدار صاحب کی ملاقات ہوئی اور جو مجوزہ جو بلدیاتی نظام ہے اس کو لے کے پرائیمنسٹر نے یہ بھی کہا بلکہ ہمارے روزنامے میں شاہ سرخی ہے کہ ایک آلی شان ایک شاندار قسم کا نیا بلدیاتی نظام آئے گا اگر ابھی الیکشن کروا دیتے ہیں موجودہ حکومت ابھی الیکشن کروا دیتی ہے کے پی میں پنجاب میں بلدیاتی انتخابات ہو جاتے ہیں آپ کی نظر میں کیا عوام پھر سے لوکل گورنمنٹ بھی لوکل الیکشنز میں بھی پی ٹی آئی پر اعتماد کریں گے کبھی نہیں کرائیں گے کونسے الیکشن بلدیاتی انتخابات میرا نہیں خیال کہ ہوں گے بھی اچھا کتنے ٹائم تک نہیں ہوں گے اس لیے ہوں گے کہ ابھی نوشتے دوار تو ان کو نظر آ رہا ہے بھئی کچھ پر فارم کریں گے ہم تو پھر کو بلدیاتی انتخاب کرائیں گے نا اچھا ابھی تو خود کہہ رہے کہ میں ایک سال چاہیے اور سیویلٹی کے لیے ہم تو سال بات دیکھیا ہم ہو گئے تو میں آئیل بھی پلیزنٹلی سپرائز ہم ہم وہ ممکن نہیں ہوتا ہم اب اس سیاسی دور میں جواتی دور میں جواتی ساتھ جی 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 کیسے آپ کرواز कھی بلکل ایسے اور دوسرا آپ کی سگنیفیکنس کیا رہے گی جب آپ پھر وہ ڈیموکریٹی نورمز کبھی تو کوئی نظامی صاحب یہاں پہ سلسلہ ہے ایک آر حملہ فوات چودھری صاحب کے خلاف ایک اپلیکیشن ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس پہ سماعت بھی ہوئی ہیں دو ہفتے کا وقت بھی دے دیا گیا ہے آج معزز عدالت کی جانب سے جو چیف جسٹس ہیں اترمین اللہ صاحب یہ جیلم میں ان کی کچھ ارازی کے گوشت ہوا رہے ہیں اس میں تضاد ہے اس کو لے کے تو اب وہ یہ میرا خیال ہے کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کوئی یہ کچھ ان کی کوئی ایک لاغت بازی ہے کچھ لوگوں سے اس کے حوالے سے یہ چل رہی ہے بہت ذاتی رنجیشوں کا شاخصانہ ہے آپ کو لگ رہا ہے فواد چودری صاحب اگرچہ ان کے ڈسکریڈٹ ان کو ایک جاتا ہے کہ انہوں نے گھاٹ گھاٹ کا پانی پیوے ہر پارٹی میں ہو گئے ہیں لیکن بندے دبان گئے ہیں اس طرح کی بات نہیں کرتے ہیں اب بس کمپیریٹیوی ڈول فیس بھی نہیں ہے نظامی صاحب فواد چودری صاحب جس پارٹی میں گئے ہیں آن کی ہے میں اس میں رہا ہوں جی بالکل ٹھیک ہے ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد پاکستان بیپلز پارٹی کے سینئر آنما کمر زمان کائرہ صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے ان سے بھی یہ کراچی کے جو اس وقت حالات اور واقعات چل رہے ہیں اس پر بات کریں گے ہمارے ساتھ رہے ہیں بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو پروگرام میں خوش شام دید کہتے ہیں نظامی صاحب کائرہ صاحب ہمیں کچھ دیر میں جوائن کرتے ہیں ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں نظامی صاحب ایک اور معاملہ اگر یہ جو آرٹیکل کی بات کی جا رہی ہے اگر ایسا ہو جاتا ہے آپ نہیں سمجھتے وفاقی حکومت کے لیے اور مشکل ہو جائے گی اور ایک نئی بحث ایک نئی سیاسی جنگ کا آغاز ہو جائے گا کیونکہ گیارہ بارہ سالوں سے تو سندھ میں حکومت پیبلز پارٹی کی ہے میں اگر مشورہ دوں مفت وہ یہ ہے یار آپ کورنرنس کو ٹھیک کریں اپنی آپ کراچی کا گاندھ جو ہے وہ صاف کرنا چاہیے پرورٹائیز بھی کریں اس کو سب سے پہلے تو جو گاندھ ہمارے ایک آرمی میں اس کو تو ٹھیک کرنا بلکل ٹھیک ہے کمرزمان کائرہ صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں بہت شکریہ آپ کائرہ صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا جی نظامی صاحب جی کائرہ صاحب کیسے مزاج ہیں خیریت سر میں بڑا مذہرت کا ہوں میں لیٹ ہو گئے آپ کے پروگرام میں کوئی بات نہیں اچھا یہ بتائیے کہ یہ جو یہ فروغ نصیم صاحب کی جو تمکی ہے یا گزرڈ بپ کی کہہ لیں یہ کسہ تک سیریس ہے اور اس کے کیا مرکات ہیں عریف صاحب اس کو دو اینگل سے دیکھنے کی ضرورت ہے ایک تو یہ کہ یہ موجودہ حکومت جو ہے یہ آئین اور قانون اور جو ڈیموکریٹک ویلیوز اور نارمز ہیں اس پہ چلنے کی قائل نہیں ہے ہم پہلے دن سے جب سے یہ گورمیٹ آئی ہے ان کو بار بار یاد کر آ رہے ہیں کہ بھائی پاکستان ایک فیڈریشن ہے اس کو ایک سینٹرس ٹیاست کے طور پر نہیں چلایا جا سکتا جب جب یہاں کوشش کی گئی ہے کہ ہم نے اس کو آثورٹریٹیرین سٹیٹ یا سینٹرسٹ سٹیٹ کے طور پر چلایا پاکستان الجنوں کا شکار ہوا بسائل کا شکار ہوا ہے یہ آئے تو الیکشنز کے ذریعے ہیں جیسے بھی لائے گئے لیکن اس کے بعد نہ ان کے سامنے قانون کی کوئی ویلیو ہے نہ آئین کی کوئی ویلیو ہے نہ اسمبلیوں کا کوئی اترام ہے نہ جو ڈیموکریٹک ویلیوز ہیں اس کو سو اب ایشو یہ ہے کہ ایمکیم ہمیشہ سے یہ خواب دیکھتی رہی کہ سندھ کو الگ کیا جائے سندھ سے کراچی کو اب ویسے تو کچھ ہو نہیں سکا اب انہوں نے یہ ایک اس کے پیچھے خواب ان کا نظر آتا ہے کہ شاید اس طرح کوئی کام بنے لیکن عارف صاحب وہ سائیٹیکل میں بڑا واضح طور پر لکھا ہے کہ مرکز جو ہے وہ سوبوں کو ہدایت دے سکتا ہے لاو انڈ آرڈر کی صورتحال جیسا ماضی میں کبھی تھا اور اس میں باقاعدہ فیڈل گورنمنٹ اور پرونچل گورنمنٹ نے مل کے اس کے اقلاعہ آپریشن کیے یا سوبے کے مالی معاملات یا مالی معاملات اتنے خراب ہو جائیں یا اس پہ کوئی کرائسیس آ جائے تو اس پہ وہ ڈائریکشن دے سکتے ہیں کیونکہ مالی معاملات بھی ایسے ہوتے ہیں جس کا فیڈل بجٹ سے تعلق ہوتا ہے جو ریونیو ریسیٹس ہوتی ہے ایکسپینڈیچر ہوتا ہے وہ آلٹیمیٹلی سوبے کا اور مرکز کا مل کے چلتا سارا تو اس کے اوپر انسٹرکشن دے سکتا ہے یا کوئی گائیڈنس دے سکتا ہے اس کو ڈائریکٹلی ایڈمیسٹریٹیو کنٹرول میں تو نہیں لے سکتا یہ تو پتہ نہیں انہوں نے بہر وقت کی راگلی اور کہاں سے یہ حالانکہ بڑے سمجھدار آدمی ہے فروغ نسیم صاحب بڑے سیزن وکیل ہیں لیکن یہ اس کے اوپر ان کا شاید تصور جو ہے وہ ایمکی ایم کا تصور زیادہ ہے اور پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو کمزور کرنے کے لیے ڈسلوج کرنے کے لیے جس طرح کے کئی طرح خواب دیکھے جا رہے ہیں یا خبریں پھیلائی جا رہی ہیں اس کے اندر ورنہ اگر مرکز نے کوئی کرنا ہی ہے مرکز اگر سیریس ہے سندھ کو سپورٹ کرنے میں تو یا کراچی کو سپورٹ کرنے میں جو کراچی پیکج کا اعلان کیا گیا اس کے پیسے کراچی کو دے لوکل گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہمیں پیسے دے جو پروینچل گورنمنٹ کہہ رہی ہے وہ پیسے دے اور فروغ نسیم صاحب کی اپنی جماعت کی لوکل گورنمنٹ ہے اس کو پیسے دے لیں وہاں پہلے ذرا گور کیجئے کہ وہاں گورنر کی قیادت میں فیڈل گورنمنٹ ڈائریکٹلی نہ پروینچل گورنمنٹ کو انگیج کر رہی ہے نہ لوکل گورنمنٹ کو اور ایک ماورہ ادارہ بنا کے وہ پیکج کا کام شروع کرا رکھا ہے اس لیے اس شیئر کا کوئی سمت نہیں بن رہی ایک جماعت کی لوکل گورنمنٹ ہے ایک ہی پروینچل گورنمنٹ ہے فیڈل گورنمنٹ اس سے بیان بیٹھی ہوئی ہے مجھے لگتا ہے کہ فروغ نسیم صاحب نے ایک لوز وال پھینک دیا ہے اور ان کی جو پرانی ایمکو ایم سے ویلی ایشن ہے وہ باہر آ گئی ہے زیادہ زیادہ ہم ان کی دفاع میں یہ کہہ سکتے ہیں لیکن یہ بھی بتائیں کہ یہ ایک دم میں بھی کراچی کئی دفاع گیا ہوں جاتا رہتا ہوں یہ ایک دم اتنا گاند کرسے اچل گیا ہے جس کی بنیاد پہ امرجنسیاں لگانے کی بات ہو رہی ہے اور وہاں آرٹیکل ون فورٹی نائن کی بات ہو رہی ہے اور کسیم باتیں ہو رہی ہیں تو تھوڑی اس میں کچھ سندھ گورنمنٹ کی بھی کتا ہی ہے کراچی کی ایک ڈائنمکس تو بڑے کلیر ہے دیکھیں ایک چیز تو کلکے ایک چیز تو واضح ہے کہ کراچی کا ایک بہت بڑا پھیلاو ہے بہت ڈیپریشنز ہے اور اوور دا یہ جتنا پھیلاو ہوا ہے اتنا انفرسٹرکچر نہیں بنا یہ بات تو تیشدہ ہے اور یہ کراچی کے نالے کو آج گندے نہیں ہو گئے کراچی کے نالے کو آج انکروچ نہیں ہو گئے پچھلے دس سال میں نہیں ہو گئے یہ ایک اوور دا یئرز پائل اپ ہوتا گیا اب جب اچانک زیادہ بارشی ہو گئی یہ کراچی میں اس سال بارشی کیونکہ بہت زیادہ ہوئی بہت کئی سالوں سے کئی دھائیوں سے اتنی بارش نہیں ہوئی تو سلسل کے ساتھ بارشی ہونے سے یہ نہیں ایک سپیل نہیں ہے ایک سپیل ختم مگا دوسرا دوسرے کے بعد تیسرا تو اس نے کیا یہ ہے کہ پانی ہر طرف کھڑا ہو گیا اب جب نالے ابل پڑیں گے تو باہر گندگی پھیل جائے گی اس پانی کو نکالنے کے لیے کراچی کیونکہ بہت سارا کراچی کا حصہ جو ہے یہ سطح سمندر سے بھی نیچے ہے اور اس کا پانی پمپ کرنا پڑتا ہے سو کراچی کے پمپنگ سٹیشنز کا پرابلم شروع سے آ رہا ہے جتنا زیادہ فنڈ درکار ہے کراچی کو اس کی وجہ سے بہت سارا مسائل بنے ہیں اب آکے اگر فیڈل گورنمنٹ کی طرف سے زیادی صاحب وہاں گئے ہیں تو انہوں نے کیا کیا کہ نالوں سے نکال کے سڑکوں کے کناروں گند پھینک دیا سندھ گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم نے ڈمپنگ سائٹ آپ کو دیو یہ ہے وہاں پھینکے وہ وہاں نہیں پھینک رہے اور میڈیا اس کو کیونکہ زیادہ پروجیکٹ کر رہا ہے کراچی کے گند کو ہر طرف گندی گند پھیلا ہے حالانکہ یوں بھی نہیں ہے گند ہے بھی بہت اور یوں بھی نہیں ہے کہ ہر سڑک کے اوپر گندی پھیلا ہوا ہے اب اس نے ایمکی ایم کے ساتھ تو پہلے کلائشت آئی پی ٹی آئی نے علی زیدی صاحب نے یہ کام کیا کہ کراچی کے گند کو استعمال کرو پیپلز پارٹی کے خلاف سوال یہ ہے کہ اب تینوں گورنمنٹ اگر نیک نجدی سے کام کرنا چاہتی ہیں اور فیڈل گورنمنٹ اگر کراچی کو سپورٹ کرنا چاہتی ہے تو ان کی اتحادی جماعت کی وہاں لوکل گورنمنٹ ہے ان کو فنڈ دیں ان کو سپورٹ فرام کریں جو 162 حرب کا پیکج آپ نے اعلان کرنا کہا ہے گلز کے اندر باقی تو کئی کام ہو نہیں رہا تو کراچی کو سیریسلی فنڈز کی ضرورت ہے مشینری کی ضرورت ہے وہ فرام کریں کراچی میں صفائی ہونا شروع ہو جائے گی پروینچل گورنمنٹ کو نہیں دینا چاہتے تو لوکل گورنمنٹ کو دے لیں اصل مسئلہ یہ ہے میں بھی برکردار سے کہہ رہا تھا کہ جو جمہوریت جو 18 ایمیڈمنٹ کے بعد اور سی اوڈی کے بعد اس کے جو تقاضے ہیں وہ یہی ہیں کہ آپ اپوزیشن حکومت باقی سٹیک اوڈرز کو لے کے مسائل کو آل کریں جیسے کراچی کی روشنیاں با حال ہوئیں پچھلے دور میں اب اگر آپ ایک دوسرے سے ہاتھ برانے کو تیار نہیں ہیں تو یہ اتنے جو گھمبیر مسائل ہیں یہ تو ٹھیک نہیں ہو پائیں گے چاہے وہ مسائل آپ نے نبذ پکڑ لی ہے چاہے سیاسی ہو چاہے اکساتی ہو سر کانونی مسائل مالی مسائل اس وقت پاکستان جن مسائل میں گھرا ہوا ہے آپ درہ گوھر کریں پاکستان جب یہ گمٹ آئی ہے تو پہلے ملک کے اندر ایک سیاسی بہران پیدا کیا گیا جس سے یہ گمٹ کریئٹ ہوئی اس گمٹ کے آنے کے بعد کانونی بہران آئی پھر اس ملک کے بعد بہت بڑا انتظامی بہران کے ساتھ ساتھ انتظامی بہران یہ ہے کہ سب سے بڑے صوبے میں آپ نے ایک بالکل ناتجربہ کار بندہ ہے میں لگا دیا سارے لوگ کہہ رہے ہیں ان کی جماعت کہہ رہی ہے کہ بھائی آپ کا انتظامی سربراہ پنجاب کا کام نہیں کر پا رہا کپی کے کام نہیں کر پا رہا خان صاحب کہتے ہیں نہیں میں نے لگائے ہیں اب نہیں منتق ہے کہ جس کو شکل پسند نہیں ہے پنجاب کے سی ایم کی وہ پارٹی چھوڑ دے کیونکہ اختلاف رائے برداشت کرنے کو بھی تیار نہیں ہے اس کے بعد مالی بہران آیا بہت بڑا پورے ملک اندر مالی بہران ہے اس وقت اب ایک انتظامی بہران کے بعد ایک قائنی بہران پیدا کر رہے ہیں کہ آپ وہاں پہ انٹروین کر رہے ہیں پروینچل گورنمنٹ سندھ جو کہہ رہی ہے پروینچل اسمبلی جو کہہ رہی ہے آپ اس کی بات سننے کو تیار نہیں ہے اور وہاں کی گورنمنٹ کو ڈسلاج کرنے کی وہاں پریشر گروپس بنانے کی وہاں پہ اس کو توڑ پوڑ کرنے کی جو خبریں چل رہی ہیں وہ خبریں چلا کے آپ کیا دینا چاہتے ہیں تو یہ آپ کی بالکل بات درست ہے کہ نیا جو انتظامی سٹرکچر کھڑا کیا گیا تھا اس میں کوپریشن کے ساتھ چلنا ہے ہمارے دور میں اس کوپریشن کی مثال یہ ہے کہ ہم نے جتنی قانون سازی کی عارف صاحب وہ سارے کی ساری اتفاق کے رائے سے تھی ہم نے مسلم ڈی کی گورنمنٹ کو بھی ساتھ لے کے چلے سارے ایم اے نے سارے ایم پی ایس کو فنڈز دیے تاکہ ملک میں ایکولی سارا کچھ کام چلے اب یہاں پہ وہ فضا ہے ہی نہیں یہاں تو گالی دینی ہے برا کہنا ہے اپوزیشن کو بلکل دیوار کے ساتھ لگا کے رکھنا ہے ان کو جیل میں ڈالنا ہے زبان بندی رکھنی ہے اور اب تو اس کے اوپر باقاعدہ چیف جسٹس صاحب بول پڑے ہیں ہماری باتیں تو چلے یہ کہتے تھے نا کہ یہ تو یہ تو جی ان کے لیڈر پکڑے ہوئے ہیں اپنے کیس سڑانا چاہتے ہیں این ارو لینا چاہتے ہیں اب تو چیف جسٹس صاحب نے انہی مسائل کی نشاندہی کیا ہے انہوں نے ذرا اپنے انداز میں کی ہے جس طرح جیدشری بولتی ہے اب ہم ذرا ان سے ذرا یہ مولانا کہ بھئی یہ مولانا فضل رمان کے دھرنے سے ایک طرف تو آپ صرف نظر برت رہے ہیں کہ ہم اخلاقی حمایت کریں گے ایک طرف آپ حکومت کی رہنے کی بات کر رہے ہیں کہ جناب ہم تو یہ حکومت جو عامریت کی طرف میں جا رہی ہے اس کو ڈسلوج کرنا پڑے گا تو یہ بتائیے کہ کائرہ صاحب یہ کیا پولیسی ہے پیپولز پارٹی کی کہ حضرت شیخ کا قدم یوں بھی ہے اور یوں بھی ہے دیکھئے عریف صاحب ایک چیز ہے کہ ہمیں سوٹ کیا کرتا ہے ایک تو وہ ہوتا ہے نوملی لوگ پاکستان کے اندر سوٹیبیلٹی پر پولیٹکس کرتے رہے جو ان کو سوٹ کرتا ہے اقتدار میں آنے کے لیے وہ اچھا ہے برا ہے قانونی ہے غیر قانونی ہے وہ رستے اختیار کرتے رہے پیپلز پارٹی کا موقف یہ ہے کہ ایک تو ہم غلط سلوگن سے غلط وعدوں سے نہیں چلیں گے دوسرا ہمارا ایشو یہ ہے کہ ہم کوئی ایسا اقدام نہیں اٹھانا چاہتے جس سے ڈیموکریٹک پروسس ڈیریل ہو جائے جس سے ڈیڈ لاغ کا آکے کوئی تیسری قوت جو ہے جس طرح ماضی میں ہوتا رہا ہم اس کو آوائیڈ کرنا چاہتے ہیں ہم بیٹر گورننس اور بیٹر ڈیموکریسی کی بات کر رہے ہیں ہم ڈیموکریسی ڈیریل کرنے سے آوائیڈ کر رہے ہیں اگر کل ہم عمران خان صاحب کو یا تیرون قادری صاحب کو کہتے تھے کہ آپ نے جو لوگ ڈاؤن کیا ہے یہ غلط اتجاج آپ کا حق ہے کیجئے حکومت کے خلاف پروٹیسٹ کیجئے جلسے کیجئے جلوس کیجئے ریلیز کیجئے لیکن لوگ ڈاؤن نہ کیجئے آج اگر ہمارا کوئی ساتھی کر رہا ہے تو ہم اس کو کیسے سپورٹ کر سکتے ہیں مولانا کے پرنسپل موقف کے ہم ساتھ ہیں وے فارورڈ کے تو پر ہمارا اقتلاف ہے رائے ٹھیک ہے اچھا یعنی آپ مولانا کو پکڑنا بھی نہیں چاہ رہے اور چھوڑنا بھی نہیں چاہ رہے جو غلط سلوگن کی آپ نے بات کی ہے کائرہ صاحب کیا جو مولانا پہ اس وقت ان کے مخالف الزام لگا رہے ہیں کہ وہ مذہبی کارڈ کو استعمال کر رہے ہیں یہی وجہ تو نہیں کہ پیپلز پارٹی یہاں سے کچھ راہ فرار اختیار کر رہی ہے کہ آپ درنے میں نہیں آ رہے ہیں دیکھئے درنے میں جو میں غلط سلوگن کی بات کر رہا ہوں اس کے اوپر مولانا کے اس اشیو کے اوپر بھی بلاول صاحب نے بڑا واضح موقف اے پی سی میں بھی لے لیا تھا وہ ہمارا موقف واضح ہے کہ ہم مذہب کے اوپر اشیو نہیں لے پالٹیکس نہیں کرتے لیکن دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے دھرنے کے دوران اور اپنے پورے اس پروسس کے دوران جتنے وعدے کیے تھے جو دعوے کیے تھے صرف لوگوں کو اپیس کرنے کے لیے ان کو خوش کرنے کے لیے وہ سستی بجلی کا تھا وہ سستی تیل کا تھا وہ سستی گیس کا تھا وہ جوبز کا تھا وہ ملک کے اندر اکانومی کو ٹھیک کرنے کا تھا وہ ٹیکس کی کٹوٹیاں کرنے کا تھا وہ کدھر گئے وہ سارے یو ٹرم کا شکار ہوئے نا تو یہ کام کہ کل ہم ایسے وعدے کریں جو آج لوگوں کو خوش خوش لگے اور کل ہم اس سے یو ٹرم لے لیں یہ پیپلز پارٹی کی پالیسی نہیں ہے ہم وہ وعدے کرتے ہیں جن کو ڈیلیور کرنے کی ہم پوشش بھی کرتے ہیں کائرہ صاحب آپ کی جماعت کرے گی کیا کیا پارلمنٹ کے اندر ہی پلیکارز اٹھا کے اتجاج ہوگا یا کوئی پبلک ڈیمانسٹریشن کوئی گلیوں میں انہوں نے کہا تو آج جلسے کریں گے بلاول صاحب لیکن ہم نے کائرہ صاحب یہ بتائیے کہ مجھ سار ہم نے عوامی رابطے کا کام تو شروع کیا ہوئے عارف صاحب کیا طریقہ کار ہے آپ کے ذہن میں میں مجھ سارش کرنا ہوں کہ ہم نے عوامی رائے عامہ عوامی رائے عامہ بحال کرنے کے لیے ہم نے جو رستہ اختیار کیا ہے وہ پبلک کانٹیکٹ ہے لوگ نکلیں ہم جلسے کریں گے ہم جلوس کریں گے ہم اتجاج کریں گے بالکل کریں گے لیکن ہم لاک ڈاؤن کے خلاف ہیں اور ہم پرنسپلی جو پاکستان کے ریال ایشیوز ہیں اور ان کا جو سلوشن ہے جو پروبیبل سلوشن ہو سکتے ہیں جو پوسیبل ہیں ورکیبل ہیں ان کے اوپر کام کریں گے ہم جھوٹے وعدے نہیں کریں گے کل ہم یوں ٹر نہیں لیتے یہ پیپلز پارٹی کی پالیسی نہیں رہی لوگ ہم سے ناراض ہو یا لوگ ہم سے راضی ہو ہم اپنے پرنسپل پر قائم رہیں گے جو قیرہ صاحب یہ آپ کی یہ اگلی میلٹک ہوگی ریبر کمیلٹی کی اس میں بڑے عام اہم فیصلے ہو گئے کیونکہ شہباز شریف صاحب کو پیپلز پارٹی نہیں مانتے تو وہ تو پہلے ہی نہیں چاہتے یہ کرنا تو آج آکے خالی میاں نواز شریف جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ لوگ ڈاؤن کیا جائے مولانا فضل الرحمان کی حمایت کر رہے ہیں شاب پرسند کا جواب دیتے ہیں ٹائم ختم ہو گئے دیکھئے وہ تو خیر ان کے اپنے پارٹی کا ایشو ہے ان کی پارٹی کے اندر دو رائے اگر آ گئی ہیں ہماری پارٹی کے اندر تو رائے والا ایشو نہیں ہے میں اس کے اوپر کمنٹ نہیں کرنا چاہتا میاں شباز شریف صاحب کیا چاہتے ہیں میاں نواز شریف صاحب کی رائے بڑی واضح طور پر آئی تھی لیکن وہ لوگ ڈاؤن کے حق میں جا سکتے ہیں حالانکہ ان کے اپنے خلاف جب لوگ ڈاؤن ہوا تھا اس وقت وہ اس کے خلاف تھے اور ہم بھی اس کے خلاف تھے ہم آج بھی لوگ ڈاؤن کے خلاف ہیں حالانکہ آج یہ چیز ہمیں سوٹ کرتی ہے پلٹیکل ہمیں سوٹ کرتی ہے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اس کے پروگرام سے اتنے